اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپسوٹ کے آغاز میں اکتمور اسلوبے کے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ اسلوبے پہلے سے ہی مرا ہوا پڑا ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکتمور اسلوبے کے پاس پہنچ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اسلوبے پہلے سے مرا پڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اکتمور کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں وہاں پر کھڑا سپاہی اکتمور سے کہتا ہے اسلوبے مر گیا ہے وہ آپ کو سن نہیں سکتا اس کے ساتھ ہی وہ اسلوبے کو ایک لات مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر موجود دوسرا سپاہی کمرے کا دروازہ بن کر دیتا ہے اکتمور کہتا ہے تم کس کے لئے کام کر رہے ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اکتمور اپنا تلوار بے نیام کر دیتا ہے اس پر وہ غددار سپاہی کہتا ہے اب ہم تمہیں ماریں گے اور پھر سردار کا رسے سے کہیں گے کہ تم نے اسلوبے کو کس طرح مارا اور پھر ہم نے تمہیں مار دیا اس طرح سے ہم بہادر سپاہی بن جائیں گے یہ سن کر اکتمور کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اکتمور ان پر حملہ کر دیتا ہے دوسری طرف عثمان صاحب اور سردار کا رسے معایدے پر بات کر رہے ہوتے ہیں سردار کا رسے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ سردار جاندار آپ کی طرف ہو گئے پھر آپ یہاں پر آئے اور مجھ سے بھی اپنے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کر لی لیکن مجھے یہ بتائے آپ گرمیان کے یاکوب صاحب کو کس طرح قائل کریں گے آپ اس سخت میوے کو کس طرح توڑیں گے جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کسی سے بات نہیں کریں گے آپ ایسے شولے کو کبھی نہیں بھڑکا سکتے جو کبھی تھا ہی نہیں یقین جانئے کہ میں نے آج تک کئی سخت میوے توڑے ہیں یاکوب صاحب کی فوج سو سال سے کفار کے خلاف لڑ رہی ہے جس طرح آپ نے دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ یاکوب صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ہم فاتح ہوں گے اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب بسم اللہ پڑھ کر معاہدے پر مور لگاتے ہیں پھر جیسے ہی سردار کارا سے معاہدے پر مور لگانے لگتے ہیں تو اسی دوران ایک سپاہی کمرے میں داخل ہو کر کہتا ہے جناب اسلوبے کے کمرے سے تلوارے ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے لیکن کمرہ اندر سے بن ہے یہ سن کر سردار کارا سے اس جانب دور پڑتے ہیں جبکہ عثمان صاحب اور باقی لوگ بھی اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں ادھر اسلوبے کے کمرے میں اکتمور اکیلا ان دو غدار سپاہیوں کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اکتمور ان دونوں سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے اسی لمحے سردار کارا سے اور عثمان صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں اسلوبے کی لاش کو دیکھ کر سب بہت حیران ہو جاتے ہیں ایک طرف اسلوبے کی کٹی ہوئی گردن اور دوسری طرف اکتمور کے ہاتھ میں خون سے لطپت تلوار ہوتی ہے سردار کارا سے آگے پڑھ کر اسلوبے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اسلوبے کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا تھا یہ کہتے کہتے وہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں جبکہ عثمان صاحب نہایت غصے میں پوچھتے ہیں اکتمور یہاں پہ کیا ہوا جواباً اکتمور کہتا ہے جناب یہ ایک چال ہے ان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی سردار کارا سے اکتمور کی جانب بڑھتے ہیں اور اکتمور سے کہتے ہیں تم نے میرے داماد کو مار ڈالا اس کے ساتھ ہی سردار کارا سے اپنی تلوار بے نیام کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر عثمان صاحب آگے آ کر کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا سردار کارا سے کہتے ہیں باتیں برداشت نہیں کر سکا اس لئے اس نے خون بہایا اور مجھے بہت عذیت پہنچائی اب اس کے بدلے میں میں اس کی جان لوں گا یہ کہتے ساتھ ہی سردار کارا سے آگے بڑھتے ہیں لیکن عثمان صاحب انہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اکتمور اس طرح کے کام کرنے والا آدمی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ خون بہنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو میرا سامنا کرنا ہوگا سردار کارا سے کہتے ہیں رشتہ دار کو قتل کیا جائے تو کیا آپ رکیں گے عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً میں رکھوں گا اگر آپ حقیقت جانے بغیر حرکت کریں گے تو مزید خون بہے گا آخر کار سردار کارا سے پیچھے ہر جاتے ہیں اسی دوران بائندر وہاں پر آ جاتا ہے عثمان صاحب کہتے ہیں سردار کارا سے میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت بڑے صدمے میں ہیں جواباً سردار کارا سے کہتے ہیں جسے میں اپنا بیٹا سمجھ جاتا اسے آپ لوگوں نے مار ڈالا اس کے ساتھ ہی سردار کارا سے ایک بار پھر آگے بڑھتے ہیں لیکن عثمان صاحب دوبارہ انہیں روک لیتے ہیں یہ دیکھ کر بائندر بھی آگے کی جانے بڑھتا ہے اور کہتا ہے نہیں سرداران نہیں رک جائیں اس مشکل وقت میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے پھر سردار کارا سے عثمان صاحب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتے ہیں مجھے حقیقت بتائے حقیقت میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں پھر سپائیوں سے کہتا ہے عثمان صاحب کے بتیجے کو گرفتار کر دیا جائے جب تک کہ ہمیں حقیقت محلوم نہ ہو جائے عثمان صاحب کہتے ہیں سردار کارا سے آپ غلطی کر رہے ہیں جس پر سردار کارا سے کہتے ہیں اتنی زیادہ غلطیاں ہو گئی اگر ایک غلطی میں نے بھی کر دی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا میں آپ کی جان بچا رہا ہوں میں اپنے غصے پر قابو پا رہا ہوں میں آپ کے بتیجے کو مارنے کے وجہے اسے گرفتار کر رہا ہوں مجھ سے اس سے زیادہ کی امید نہ رکھیں عثمان صاحب عثمان صاحب کہتے ہیں میری زمانت کے باوجود پھر بھی آپ اس طرح کر رہے ہیں آپ ان کی چالوں کا شکار نہ بنے وہ ہمارا اتحاد خراب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس پر سردار کارا سے کہتے ہیں اتحاد کو مارے گولی اتحاد پھر بھی ہو سکتی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائیں عثمان صاحب جبکہ باہر دونوں اطراف کے سپاہی آمنے سامنے ہو جاتے ہیں کونور سب کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کوئی بھی حرکت نہ کرے جب تک کہ ہمیں اندر سے حکم نہ آئے اس پر بائی سنگور کہتا ہے اگر یہ ہم پر حملہ نہ کرتے تو پھر ہم بھی کوئی حرکت نہ کرتے اس پر سردار کارا سے کا سپاہی کہتا ہے تم لوگ جن کے ہاں مہمان ہو ان پر ہی تلواریں کھینجتے ہو جواب بن آئی کت کہتا ہے صورتحال صاف ہونے تک ہم انہیں کھینج کر ہی رکھیں گے جب ہم یہ جان جائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو ہم انہیں میان میں ڈال دیں گے اندر عثمان صاحب اکتمور سے تلوار لے لیتے ہیں جبکہ کارا سے کے سپاہی اکتمور کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں یہ دیکھ کر بائندر خود سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب کے بدیجے ہونے کی وجہ سے تم زندان جا رہے ہو پھر کارا سے عثمان صاحب سے کہتے ہیں عثمان صاحب میں امید رکھوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ دشمن کی جانب سے ایک منصوبہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا اگر دوسری صورت میں اکتمور اس مسئلے کے پیچھے ہوا تو نہ کوئی اتحاد ہوگا اور نہ ہی کوئی معایدہ یہ آپ جان لے اگر یہ ثابت ہوا کہ آپ اس کے پیچھے ہیں تو پھر آپ میں سے کوئی بھی میری سرزمینوں سے زندہ واپس نہیں جائے گا یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے نہ تو آپ کے داماد کو قتل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے پیٹ پیچھے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے ابھی میں یہ سب نظرانداز کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ بہت بڑے ستمے میں ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ سرزمینیں آپ کی ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سرزمینوں میں اگلا سر کس کا کٹنے والا ہے اس پر کارا سے کہتے ہیں کوشش کرے عثمان صاحب کوشش کرے آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے عثمان صاحب کہتے ہیں حقیقت جاننے والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا میری جانب دیکھیں میں نے آپ پر اپنی تلوار نہیں کھینچی میں آپ کے ساتھ ہوں کارا سے میں آپ کے ساتھ ظالموں کے خلاف کھڑا ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو اپنے لوگوں میں شمار کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہے جب آپ حقیقت جانیں گے تو آپ مجھ سے معافی مانگیں گے اسی دوران سلطانہ آوچی اور جلالی کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے سرداران یہاں پر کیا ہو رہا ہے پھر عثمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے آپ نے میرے علم میں لائے ہوئے بغیر کام کیا ایک بار پھر خون ریزی ہوگی یہ سن کر عثمان صاحب حصے میں سلطانہ کی جانب دیکھتے ہیں دوسرے جانب یعنی شیر میں کمرال عبدال اورہان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جبکہ باقی سب پریشان کھڑے ہوتے ہیں اسی دوران کمرال عبدال ایک نوکتار چیز اورہان کے پیر پر ماتے ہیں اورہان سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں درد محسوس ہوا لیکن اورہان کہتا ہے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا میرا جسم بلکل پتھر ہو گیا ہے کمرال عبدال یہ سن کر ملن خاتون اپنے آنسو پہنچتی ہے اورہان سے کہتی ہے تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے میرے بیٹے بلکل فکر نہ کرو جواباً اورہان کہتا ہے امہ میں بلکل ٹھیک ہو گیا تھا میرا بازو بھی حرکت کر رہا تھا اور میں اٹھ بھی سکتا تھا لیکن ایک بار پھر میرا جسم بلکل حرکت نہیں کر رہا میرا جسم بلکل سن ہو گیا ہے امہ مجھے بتائے کیا میں دوبارہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکوں گا یہ سن کر بالا خاتون آگے بڑھ کر کہتی ہے نہیں میرے بیٹے امید کبھی مت چھوڑنا تم ضرور اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے پھر ملہن خاتون کہتی ہے اب تم تھوڑا آرام کرو یہ کہہ کر سب لوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کمرال عبدال بتاتے ہیں یہ زہر کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ معذور کر دیتا ہے کمرال عبدال کی بات سن کر ملہن خاتون کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے آپ کا کیا مطلب ہوا کیا میرا اورہان دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا اس پر کمرال عبدال کوئی جواب نہیں دیتے تو بالا خاتون کہتی ہے ایسا مت کہے کمرال عبدال اس کا کوئی تو علاج ہوگا پھر ملہن خاتون پوچھتی ہے اس کا کوئی تو حل ہوگا آپ کے پاس مجھے بتائیں لیکن ایک بار پھر کمرال عبدال کوئی جواب نہیں دیتے اورہان لاچار پڑا ہوا روتے ہوئے کہتا ہے میں فوجے جمع کرنے والا تھا میں اپنے بابا کا مقصد پورا کرنے والا تھا اب میں اپنی معذوری کے ساتھ شہر کیسے فتح کروں گا میں تلوار کیسے اٹھاؤں گا میں ایک مرا ہوا انسان ہوں اب میں مر گیا ہوں اورہان کی باتیں سن کر علاودین اسے ہستا دیتے ہوئے کہتا ہے آپ مرے نہیں بھائی آپ کا جو بازو کام نہیں کر رہا آپ کا وہ بازو میں بنوں گا آپ کی وہ ٹانگ جو ہل نہیں سکتی آپ کی وہ ٹانگ میں بنوں گا لیکن آپ مریں گے نہیں پھر علاودین اورہان کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اسی جگہ پر اس اپیسوڈ کی این ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ